الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والبرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد معنن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد و صلاة اللہ تعالی جل مجدو الكریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاة کے بعد انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقویے کا پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے جو لوگ ہدایت سے تقویے سے پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے لیکن روح کا سکون قلب کا قرار یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے عباد ہو جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی آدات خراب ہوتی ہیں ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ دھیڑوں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ ڈینگیں مارتا ہے یہ غلط آدمی انسان کی بری آدات اس کو توڑ کے رکھ دیتی وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے لیکن جب اس کی آدات سمر جاتی ہیں جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک درخت نہیں وہ ایک انسان نہیں وہ ایک انسان نہیں پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیز ہوتے ہیں کئی اور بھی آکے اپنے نہیں ہوتے پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں انہیں پھال کھانے کا موقع بھی ملتا ہے اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے شجرِ سایادھار جن کی آدات سمر جائیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبوس فرمائے وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے آدات سوارنے آئے ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں جو کباحتیں ہیں تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو بچ جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبوس فرمایا رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے اور پوری دل جمع کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ ہمت کے ساتھ تگو دو کے ساتھ اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا ایک تو ہے دل جمع دل سوزی ہمت جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے ماذا اللہ بے ہنگم جد و جہد نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جد و جہد کی ایک ترتیب کے ساتھ جد و جہد کی اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش ہی ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے نماز پڑھا کلو روزہ رکھا کرو صحیح ہو جاؤں ایک وہ شخص ہوتا ہے لیکن ایک ماں ہوتی ہے ایک باپ ہوتا ہے کسی نے باہر سے آکے اببا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے وہ کالیش کے باہر سگرٹ پی رہا تھا اللہ علیہ مربانی کرنا خداوندہ کرم فرما دے اللہ اسے سوار دے وہ روتی ہے وہ تڑپتی ہے وہ جب کسی پیر صاحب سے مفتی صاحب سے علامہ صاحب سے دعا کر آ رہی ہوتی ہے نہ تب بھی رو رہی ہوتی ہے جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دیں یہ سمر جائے تو نہ تھنڈی بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اکثر اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ایک گھنٹہ بات کر دی ہے وہ جذبات نہیں ہوتے وہ درد نہیں ہوتا لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں وہ درد ہوتی ہے میرے رسول کریم نبی رحمت آقا دعا محبوب دعا علیہ السلام تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ دن کو تبلیغ کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے اور رات کو مسلے پہ بیٹھ کے روح کے امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے حضور دعائیں بھی مانگتے یہ جو ساتھ دعا شامل ہوتی ہے یہ اخلاص کا پتہ دیتی یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جو مشن ہے اس میں کچھ حسن ہے اس میں کچھ وقار ہے اور رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کے ساتھ دین پھیلایا اللہ کریم جب حضور کی بڑی جد و جہد کو ملازہ فرمایا تو رب کریم نے فرمایا محبوب آپ پر اس لیے قرآن تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشکت میں ہی پڑھ جائیں مشکت مشکت کے لفظ کو سمجھتے ہیں ایک قید ہوتی ہے ایک قیدے با مشکت ہوتی قیدے یہ مشکت بڑا مشکل لفظ ہے مشکت بھلا ہم تو پڑھ جاتے ہیں نا قرآن پاگ لیکن سمجھتے نہیں لفظ مشکت یعنی قیدی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور چکی بھی پیسنی ہوتی وہ قید مشکل ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کام کرنا ایک ہوتا ہے مشکت والا کام کرنا جد و جہد والا کام کرنا شرابور ہونا پسینے میں رسول پاک نے بیس منٹ پچیس منٹ ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے اور پجاروں میں آ کے اور جناب نارے لگوا کے اور ہٹو بچو کی داستانیں کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کے لیے مشکت فرمائی ہے دین کے لیے مشکت لے تشکہ مابو اب تو مشکت میں پڑ گئے جد و جہد کی حضور کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ سمر جائیں یہ لوگ بدل جائیں ان کی عادات ٹھیک ہو جائیں ان میں تبدیلی آ جائیں یہ تڑپ تھی نبی کریم کی اب یہ تڑپ نہیں ہوتی اب تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ ہے نا بہت سارے لوگوں کو تو لوگ تبلیغ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بات بتائی تو یہ نراض ہو جائے گا بڑا سخت ہے کہ جنہیں ایک شخص مجھ سے نالا ہوا بڑا سخت میں زلاتک میں تھا تو اس نے مجھ سے سلام لی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور نے کافر کے ساتھ کبھی روخ نہیں موڑا لے کہ انہیں ایک حضور کے غلام نے سونے کی انگوٹھی پہن کہ نبی پاک سے سلام لینی چاہی تھی اللہ کے رسول نے توجہ پھیر لی تھی تو بڑی سخت بات ہے نا کہ رسول رحمت اگر کہیں کہ تیرے ساتھ آتی نہیں ملانا تو وہ صاحب آئے تو وہ میرے ساتھ سلام لینے لگے تو میں نے کہا یہ سونے کی انگوٹھی اتار لیں کیا کریں مطلب یہ کہ آپ کمزور ہیں آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں لوگوں کے اپنے بات قبول کرنے کا بھی اپنا اپنا ذاویہ ہے کہ یہ میرے مطلب کیا تو یہ قبول ہے تو یہ میری طبیعت نازہ پہ میرے مزاج گرامی پہ گرام گزری ہے تو لہذا میں اس لفظ کو قبول ہے نہیں کرتے بس میں نے کہا میاں اتار لو کہنے لگا جناب آپ تو بس سخت باتیں کر دیتے ہیں میرے پیر سامنے تو مجھے نہیں کبھی منع کیا کہ نہ پہن میں کہا پیر نمی ملا میں اور نمی سمجھاوا میری ملاقات کرا یہ کونسی پیری مریدی ہوئی کہ باقی سارے کام لینا اور دین کے بارے میں کوئی لفظ بھی نہ ادا کرنا کہ نماز پر روزہ رکھ یہ بتانا ہی نہ یہ کیا مطلب ہوا دھندہ ہے کوئی یہ کوئی دھندہ ہے گورک دھندہ ہے نظرانہ ٹائم پر وصول کرنا اور اسے کبھی نہ کہنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جا اپنے تواف کرائے جانا اور بیعت اللہ کا رستہ ہی نہ دکھانا کیا مطلب ہے ان باتوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سڑکیں پکی ہوں گے یونیورسٹیاں بنیں گی بلکہ میرے معبوب نے فرمایا ہم انسانوں کی تعمیر کریں گے ہم اخلاق سواریں گے ہم کردار میں پخت گلائیں گے اور رسول پاک کی یہ تڑپ تھی تڑپ تھی میرے نبی کی کہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں جہنم میں نہ جائیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جاتے ہیں اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ پکڑ کے سینہ بن سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے جہنم سے بات جاؤ جہنم سے آپ قرآن و سنت کو پڑھیں نبی پاک نے جھوٹ کی مضمت پر باتیں بیان فرمائی شراب نہ پیو دلائل دیئے سمجھایا زنا بدکاری بددیانتی چولی گیبر یعنی میرے رسول پاک نے ہمیں وہ سارے رستے بتلا دیئے کہ یہ سارے دوزخ کی طرف جاتے ان پہ نہ چڑھنا اور اس سڑک کا بھی پورا پتہ بتلایا جو سیدھی جنت کے دروازے کے آگے جاتی ہر جگہ حضور نے رحم نمائی کی تاکہ اللہ کے بندے جہنم میں سمجھا رہی ہے میری باتوں سب سے بڑھ یہ بڑی فکر کرتے ہیں نا بچہ سیانہ ہو جائے پڑ جائے تھوڑی یہ بھی فکر کیا کرو کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے یہ بھی تھوڑی ٹینشن لے لو کسی وقت کہ کہیں بچہ اور بچی جہنم میں نہ چلے جائیں یہ بھی ٹینشن لے لو یہ بھی پریشانی کا موقع ہے اس پر بھی تھوڑی گوھر کرو میرے رسول کریم نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے حضور بیٹھے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں ایک شخص آیا ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ بڑی پیاری بات ہے اس کو اگر سمجھ گئے نا تو آج کا سارا مضمون آپ کی سمجھ میں آئے گا آج ہمارے ہاں پتہ پڑا لکھا کون ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گاؤں سارے جاہلوں کا ہیں یہ کہہ کہ جان چڑھانا آسا انپرڈ ہیں جی ان کو کیا پتہ جاہل ہیں جی سارے میاں تو پڑا لکھائے مولا علی شہر خدا سے کسی نے کہا تھا حضور سیانہ کون ہوتا ہے فرمانے لگے اکل مند وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں سے گزارہ کرنا آجائے جسے انپرڈ لوگوں کے بیچ رہنے کا سلی کا میں نے بی اے کیا ہے میں نے بی بی اے کیا ہے میں نے ایم بی اے کیا ہے یا میں دو چار پانچ بڑے لوگوں میں شہانہ ہوں یہ جاہل ہیں سارے سبحان اللہ یہ کہہ کہ جان چھڑانا تو آسان ہے لیکن کسی جاہل کو دین کی تعلیم دینا مشکل ہے اسے آداب زندگی سکھانا یہ مشکل ہے جو لوگ روز ٹریول کرتے جہاز میں ان کو پتہ ہوتا ہے سیٹ کونسی ہے بیٹھنا کہاں ہے آنا جانا کہاں سارا پتہ ہوتا ہے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہاں میں نے بہت سارے نوجوان دیکھے ہیں بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں انپڑ بزرگ بڑے بابے دی آتا ہوں جب وہ چڑھتے ہیں اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کونسی ہے ہم تو بس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بھئی دی آتی تو بس میں تو جو سیٹ کھالی ہوتی ہے اس پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے تو بزرگ کئی دفعہ بیٹھ جاتے اب وہ جو نوجوان اس محلے کا اس علاقے کا ہے نا وہ مزاک اڑا رہا ہوتا ہے دیکھو یار کیا ہماری کو یہ پتہ ہی نہیں جی انپڑ ہے جی خبر ہی نہیں وہ میں نے کہا وہ تو انپڑ ہے لیکن بڑا جاہل اس وقت تولہ گرہ ہے اس وقت بڑا جاہل اور انپڑ تولہ گرہ ہے اگر تو ہوتا پڑا لکھا تو جب تُو نے اپنے علاقے کا بڑا دیاتی بابا دیکھا تھا تو اٹھ کے جہاز کے دروازے پہ جاتا اس کا بازو تھامتا اس کا سیٹ نمبر دیکھتا اسے بٹھا کے آتا اسے بیٹ مان کے دیتا پانی کا گلاس ملاتا اور پھر تو اسے کہتا بابا جی میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے دوبارہ بھی بلا لی دیئے یہ تو تیری تعلیم کا پتہ جلتا نا کہ اب تُو پڑا لکھا ہے اب تُو سیانہ ہے اب تُو سمجھدار اب تُو باشہور ہے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ حاج کے کافلے کے ساتھ لے جاتا ہے تو میں اپنے دوستوں کی ایک ٹریننگ کرتا ہوں میں کہتا ہوں بس نا دائیں بالے والوں کو حوصلہ دیتے رہو بس بڑوں کو یہاں لوگ بتا دیتے ہیں کہ حاج پہ تو بند بندے فوت ہو کے آ جاتے ہیں بس سارے مافیاں مان کے چاہو بھج کے نہیں آنا تو میں کہا کرتا ہوں یہ غلط بات ہے حاجی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو رب اپنے مہمان کی بڑی ہی میر بانی فرماتا ہے بڑا کرم کرتا ہے حوصلہ دیں پیار کریں سنیں جو روایت ارض کرنے جا رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی علام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نبی کریم بیٹھے تھے ایک شخص نے آکے کچھ سوال کیا بددو تھا انپڑ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے حضور نے کچھ دیا شام کا وقت تھا جب حضور نے دیا نا تو کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ نے تو ماذا اللہ کچھ بھی نہیں دیا یہ کیا دے رہے ہیں میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ جب یہ لفظ اس شخص کی زبان سے نکلے نکلے نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عمر جلدی نہ کر ٹائم دے تھوڑا جلدی نہ کر حضور گھر لے گئے گھر میں سے اور بڑی ساری نعمتیں دی اور دیا اور دیا اور دیا جب حضور دیتے گئے تو کہنے لگا حضور باس کرے میں تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا باس کرے پھر فوراں بولا کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم